اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں احمد رضا اور ویوہلہب سینٹر کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں ایم سی ایم تھریز روان کے لیکچر نمبر تھرٹی فائیو میں تو پچھلے تین لیکچر سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے ڈائیڈیکٹ ڈیکویسٹ لیٹر اس کا آج پارٹ تھری ہے اس کے پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے بہت طرح کے لیٹرز پڑھے ہیں جیسے انکویری لیٹر تھا انڈریکٹ انکویری لیٹر تھا اس کے بعد ہم نے پڑھا کلیم لیٹر پھر ہم نے آرڈر لیٹر کے بڑے میں پڑھا آج ہم جو لیٹر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے لیٹر آف انویٹیشن تو چلی لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں انویٹیشن لیٹر کسی بھی چیز کی انویٹیشن دینا کسی کو کسی بھی فنکشن میں انوائٹ کرنا جیسے آپ کسی کی شادی ہوتی ہے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس کے کارڈز بگڑا چھپوا کے تو لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے وہ فارمل انویٹیشن کارڈ کہلاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ ہے سب سے پہلے تو فارمل انویٹیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائنڈ پیٹرن کے جس کا پیٹرن پہلے ڈیزائن کیا گیا ہو اور اس پیٹرن کے تحت اسے پرنٹ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے اور جو انفارمل ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پیٹرن نہیں ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پیٹرن خود سے ڈیزائن کر کے یا اپنی ہینڈ رائٹنگ سے ہی لکھ کے کسی کو انویٹیشن بیچ سکتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ کی کچھ ایسی چیزیں کے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان میں وہ سیادہ تر تو تین ہی گنی جاتی ہیں سب سے پہلا ڈیٹ اس کے بعد ٹائم اور اس کے بعد جو ہے وہ لوکیشن یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ ڈیٹ نہیں دیں گے تو لوگ ان کو پتا نہیں چلے گا کہ کس دن کو یہ فنکشن ہے اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو لوگ ٹائم پہ پہنچ نہیں سکیں گے اور اگر آپ جگہ نہیں بتائیں گے تو لوگ آپ کے فنکشن میں نہیں آسکیں گے ان کو جگہ کا نہیں پتا ہوگا اس کے بعد اس کی سم امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نیم آف دا گروپ ویچ پریزنٹیشن اس گروپ کا نام سب سے پہلے لکھیں کہ جس نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے اس کے بعد ہے اپنی پریزنٹیشن میں بتائیں اور ریڈرز کے لئے لکھیں اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہر ڈیزائر دا لیندھ پریزنٹیشن یہ اس چیز کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے کہ لیندھ آف پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ نے لازمی سٹارٹنگ میں بتانی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اس پریزنٹیشن کو ایکسپلین کرنے کے لئے ہم کتنا ٹائم لیں گے ہم دس منٹ بولیں گے پندرہ بولیں گے آدھا گھنٹہ بولیں گے یا ایک گھنٹہ بولیں گے یہ آپ نے اپنی آرڈینس کو پہلے ہی کلیر لی بتا دینا ہے اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے ٹاپک آف دا پریزنٹیشن ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا پیراغراف آپ بول دیں آپ کی ساری پریزنٹیشن سننے کے بعد آرڈینس کو بتا چلے کہ اس کا ٹاپک کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو بھی ٹاپک ہے جس پہ آپ پریزنٹیشن بنا رہے ہیں وہ آپ نے بالکل ٹاپ پہ لکھنا ہے ٹاپ پہ ہی بتانا ہے اس کے بعد انڈ پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے The date, time and location is must to write یہ تین چیزیں کسی بھی لیٹر میں invitation letter میں بہت ہی زیادہ جو ہے important ہوتی ہیں کہ date, time اور location یہ بتانا لازمی ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی miss ہو جائے تو بہت زیادہ problems create ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجی social invitation letter اس میں informal جو ہے وہ invitation letter آ جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ if you have not a specific format اس میں کوئی specific format تو ہوتا نہیں ہے جو پرنٹ ہوا ہو you should write it by yourself آپ اسے اپنی مرضی سے design کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اپنی hand writing سے ہی لکھ کے آپ لوگوں کو send کر سکتے ہیں اس میں second point ہے on the first line you have to mention clearly that you are invited in this function آپ نے کوئی بھی فضول بات نہیں کرنی ہے directly پہلے paragraph میں آپ نے صرف یہ ہی لکھنا ہے کہ یہ function ہے اس date کو ہے اور آپ کو اس function میں invite کیا جاتا ہے third point ہے and on the second paragraph you should write the date, time and location یہ ہر ایک لیٹر میں بہت زیادہ importance رکھتی ہیں یہ تینوں چیزیں آپ نے second paragraph میں لکھنا ہے کہ اس function کی date کیا ہے اس function کا time کیا ہے اور اس function کی location کیا ہے کہ کہاں اس کا venue ہے کہاں پہ یہ presentation جو ہے وہ ہوگی کس time کو ہوگی اور کس date کو ہوگی یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ important ہیں ان کو آپ نے miss نہیں کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو لیٹر ہے وہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے reservation letter کہ کوئی بھی چیز اپنے لیے پہلے سے order کر دینا یا reserve کر دینا اس میں سب سے پہلا point ہے provide all the information like یہ جو نیچے دی گئی ہیں سب سے پہلی ہے type of room needed اگر تو آپ نے کسی hotel میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اپنا room اپنے لیے room book کروانا ہے تو اس کی پہلے type بتانی پڑے گی کہ آپ کو single room چاہیے double چاہیے یا جس طرح کا بھی چاہیے وہ آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے اس کے بعد جو second point ہے وہ ہے number of person to occupy the room کہ اس کمرے میں اس room میں جو آپ order کروا رہے ہیں reserve کروا رہے ہیں اس میں کتنے لوگ رہیں گے اس کے بعد third point ہے arrival and departure date and time دیکھ لیں یہاں پہ بھی date and time جو ہے وہ important things ہیں ہر جگہ پہ تو آپ نے یہ بھی لازمی بتانا ہے کہ ہم کب تک اپنے room میں پہنچیں گے اور کب اپنا room چھوڑیں گے اس کی date اور time دونوں کی آپ نے لازمی بتانی ہے اس کے بعد چوتھا point ہے request for confirmation آپ نے ایک بار request کر کے بھول نہیں جانا کہ ہمارا room جو ہے وہ reserve ہو چکا ہے آپ نے confirmation کے لیے بھی ایک request کرنی ہے کہ کیا ہم نے جو reserve reserve کے لیے جو بھی room book کروایا تھا وہ book ہو چکا ہے یا نہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری time ہے letters کی اور اس topic کی وہ ہے letter requesting favor تو اس میں پہلا point ہے when a favor is requested سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ letter کسی بھی انسان سے کسی بھی چیز کی favor مانگنے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پہ visit پہ جانا ہے یا آپ کو کوئی چیز چاہیے تو کسی کی آپ کو favor لینی پڑے تو یہ اس کے لیے letter لکھا جاتا ہے اس میں پہلا point ہے when a favor is requested the writer has a special reason for expressing his her ideas اگر آپ نے کسی کی favor لینی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی reason ہونی چاہیے جو آپ اپنے جو آپ کے mind میں جو چلے رہا ہے جو آپ کے ideas ہیں وہ کسی کو بتائیں گے تو پھر ہی کوئی آپ کو favor دے سکے گا تو second point after requesting am i asking a favor of a person responsibly expected to be willing to grant the favor تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس انسان سے ہم کسی بھی چیز کی favor مانگ رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمیں favor دے سکے گا یا ہم بس ایسے ہی کسی اپنے سے lower class انسان سے favor مانگ نہیں سکے گا یہ دو question جو ہے یہ بہت important ہے آپ نے request رویسٹ کرنے سے پہلے کسی سے بھی favor مانگ سے پہلے آپ سے یہ دو question لازمی کرنے ہیں تو آج کے topics میں جتنے بھی letters ہیں میں صرف تین چیزیں تھی جو بہت زیادہ important تھی چاہے وہ formal letters تھے چاہے informal letters تھے چاہے favor letters تھے اور reserve letters تھے ان کبھی نہیں بولنا ہے یہ بہت ہی زیادہ important ہوتی ہے کسی بھی letter میں آج کا ہمارا lecture کا احتتام ہو چکا ہے اور ہمارے اس topic کا بھی احتتام ہو چکا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گئے تو اسے like کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ